بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 امام زمانہ کی صحیحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے ظاہرین کی حفاظت کے لیے علماء دین کی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین صلوات کل مومنین کی حفاظت کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے ایک بلند ترین صلوات حضان محترم الحمدللہ آپ تمامی حضرات بہت پیار اور محبت کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوتے ہو اور جیسے سننے کا حق ہے سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ میں جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اتحار نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جو کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا اٹھے تو اللہ کے لیے بیٹھے تو اللہ کے لیے بولے تو اللہ کے لیے چھپ رہے تو اللہ کے لیے شجاعت دکھائی تو اللہ کے لیے سبر کیا تو اللہ کے لیے اور ہماری پہچان محبت محبت اہل بیت ہے ہماری آئیڈنٹیٹی محبت اہل بیت ہے جو اس محبت میں شریک ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے اور جو اس محبت میں شریک نہیں ہے سگا بھائی کیوں نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری محبت ان کی وجہ سے ہے ہماری نفرتیں ان کی وجہ سے ہیں ہم سلوات بھیستے ہیں تو ان کی محبت میں ہم لعنت بھیستے ہیں تو ان کی محبت اللہ سلامت رکھے کسی نے بڑا پیارا شیر کہا ہے ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں 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 کہا یہ حیدرباد کے کسی شاہر کا کلام ہے اور ہر جگہ کے زبان کی ایک چاشنی ہوتی ہے ایک مٹھاس ہوتی ہے لکھنوں کی زبان کی مٹھاس اپنی جگہ دلی کی روایتی زبان اپنی جگہ جی بمبئی کی جگہ زبان اپنی جگہ حیدرباد کی جگہ جو ہے زبان ہے اس کی ایک الگ چاشنی ہے تو وہاں پہ نہیں نہیں کہا جاتا ہے نہیں جو ہے یوپی میں کہا جاتا ہے حیدرباد میں کہتے ہیں نہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ سرکار آپ نے نہیں کا جملہ استعمال کیوں نہیں کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں نہیں کیوں کہا بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا نہیں میں نہ کے ساتھ ہاں کی گنجائش ہے نہیں میں نہ کے ساتھ ہاں کی بھی گنجائش ہے نہیں کا مطلب ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں تائے ہو چکا ہے عرش پہ رشتہ بطول کا اس میں تو خود رسول کو بھی اختیار نہیں سلوات پڑے برمحمد یہ نسل کی پہچان ہے نسل بولا کرتی ہے ورنہ فضائل امیر المومنین جو ہے داد کی بھی اٹھ نہیں مانگتی وہ جہاں ذکر ہوتا ہے خون میں ایک گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخود ہاتھ اٹھنے لگتے ہیں مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو صدا سلامت رکھے تو شاعروں کی بھی ایک عجیب دنیا ہوتی ہے میں اکثر ویشتر ایک جملہ کہتا ہوں جو ایک خطیب ایک گھنٹے میں بیار نہیں کر سکتا ایک شاعر ایک شیر میں کہی جاتا ہے اور شورہ کا ہر دور رہا ہے رسول کے زمانے بھی پڑے شورہ ہوا کرتے تھے مولا کے زمانے بھی پڑے شورہ ہاتے اور معصومین نے بھی بڑے اشار کہیں اور شاعروں کی بڑی عزت بھی کرتے تھے حق گو شاعروں کی مولا کے دور میں ایک شاعر تھا درباری شاعر اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اہلِ بیت کے خلاف بولے اشار لکھے اور اسے وہاں سے پیسہ ملتا تھا سیلری ملتی تھی واقعی دا اس کو اور یہ جا کے خوش کرتا تھا اشار کہے کے اس کے گھر کے پڑوس میں ایک محبِ علی رہتا تھا اس نے ایک دن اس کو دیکھا یہ رو رہا ہے کہ کیوں رو رہا ہے کہ پیسے میں برکت ہی نہیں ہے جتنا بھی پیسہ آتا ہے بیماریوں میں چلا جاتا ہے پریشانیوں میں چلا جاتا ہے آتا ہے سب کو لگتا ہے کہ بھئی میں دربار میں شاعر ہوں سب سمجھتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ آئے لیکن اس پیسے میں برکت ہی نہیں کہ تُو کرتا کیا ہے دربار میں کہ اہلِ بیت کے خلاف اشار کہتا ہوں کہ پھر اس میں برکت کہاں سے آئے گی کہ اگر تجھے کہنا ہے اور برکت پانا ہے تو پھر مولا کہ فضائل بیان کر کہ مولا کی فضائل اگر اشار میں بولوں گا تو سنے گا کون کہ کیوں کسی کو سنانا چاہتا ہے جا علی کو سنا کہ کس مو سے جاؤں علی کے پاس اب تک یہاں سناتا تھا اب وہاں جاؤں گا تو مولا مجھے دھکے مار کے نکال دی گئے کہاں پھر تو تو نے میرے مولا کو پہچانا نہیں کہاں تو جا کے دیکھ کہ اچھی بات ہے میں آج اشار کہوں گا لیکن دن میں نہیں جاؤں گا اگر علی نکال دے تو سب کو پتا چل جائے گا میں رات میں جاؤں گا آج ہی رات کو جب سب سو گئے چہرے کو کمبل میں ڈھاپ کے نکلا چھپتا چھپا تا علی کے دروازے پہ آیا ابھی دکل باپ کرنا چاہتا ہے اندر سے آواز آئے آئے فلاں بن فلاں بن فلاں پریشان ہو گیا میں نے چہرہ کسی کو دکھایا نہیں کسی نے مجھے دیکھا نہیں پھر کیسے پتا چل گیا پھر اندر سے آواز آئی اس سے آگے تجھے اور نام یاد نہیں ہے جب ہماری تلوار نسلوں کو دیکھا کرتی ہے اب سمجھ گیا کہ میں نے اب تک غلطی کی تھی میں نے اس علی کو پہچانا نہیں تھا کہ اندر آجا کہ مولا دروازہ بند ہے کہ تو آگے بڑھ جیسے آگے بڑھا کہتا ہے دروازہ خود با خود کھل گیا یہ اندر گیا تو دیکھتا ہے کہ گھر خالی ہے ایک کونے میں مسلے پہ بیٹھا ہوا ہمارا امام مسلے پہ بیٹھا ہوا کہ آجا بیٹھ جا سامنے بیٹھ گیا سرکار کچھ اشار لے کے آیا تھا ہاں میں جانتا ہوں تو سنائے گا یا وہ اشار میں سناؤں کہ سرکار یہ تازہ کلام ہے کسی کو سنایا نہیں ہے میں نے آج شب میں ہی کہا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں تو نے آج ہی کہا ہے بتا تو سنائے گا یا میں سناؤں کہ لیکن مولا آپ کو کیسے پتا چلے یہ اشار جو میں نے ابھی کسی کو سنائے نہیں کہا چاہے کام کر تو ایک شیر سنا میں ایک تیرا ہی شیر سناتا ہوں یہ کہتا ہے میں ایک شیر سناتا علی دوسرا سناتے میں تیسرا سناتا علی چودہ سناتے ایک مرتبہ میں پریشان ہو گیا کہا مولا آپ کو میرے کلام کے بارے میں کیسے پتا چلا کیا جملہ کہا ہے میرے مولا علی نے کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جہاں بھی جو بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی ہماری شان میں کچھ بولنا چاہتا ہے یا لکھنا چاہتا ہے تو الفاظ بعد میں نکلتے ہیں پہلے ہم سے پرمیشن لیتے ہیں ایک بلند ترین سروات پڑے اور محمد ایک چاہنے والا مولا امام جعفر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اور کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا جنت میں جانا چاہتا ہوں تو مولا نے کہا اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانا چاہتا ہوں تو تو جنت میں ہے تو تو جنت میں ہے ہماری چاہت ہی ایک بہت بڑی جنت ہے بس یہ دعا کرنا کہ موت ولایت پہ آئے موت ولایت پہ آئے بہکانے والے بہت آئیں گے لیکن کبھی بہکنا نہیں ہماری ولایت بہت بڑی نعمت ہے اگر ہماری ولایت نہیں تو نمازیں ہیں بیکار روزیں ہیں بیکار حج ہے بیکار ساری چیزیں بیکار ہو جائے گی جب تک ہماری ولایت کا نہیں ماننے والا ہو ایک شخص ہو رہا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا میں بڑا غریب ہوں آپ کے چاہنے والا مولا نے کہا اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو غریب کہاں سے ہے کہ مولا میں غریب ہوں کہ نہیں میرا چاہنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا کہ مولا فاقے گھر میں چل رہے ہیں کہتے ضرورت مند ہے کیا عرض کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں یا گھبرا رہے ہیں کہتے ضرورت مند ہے غریب نہیں ہے غریب اور ہے ضرورت مند اور ہے کہ غریب کون ہے ضرورت مند کون ہے کہ غریب وہ ہے جس کی دل میں ہماری ولایت نہیں ہے جس کے دل میں ہماری ولایت ہے کہ مولا ولایت کیا ہے یہاں میں لانا جا رہا تھا ولایت کیا ہے کہ ہماری ولایت صرف محبت کا نام نہیں ہے جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے چل کے دکھاؤ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ اس کا نام ولایت ہے تو پتا چلا کہ ولایت ایک عظیم محبت کا نام ہے محبت عمل کے ساتھ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا محبت عمل کے ساتھ ہونا ضروری ہے خالص محبت نہیں ہے خالص محبت سے کچھ نہیں ہوتا محبت کے ساتھ عمل بھی ہو عمل بھی ہو میں اکثر ہو بیشتر ایک مثال دیتا ہوں پتا نہیں کبھی آپ کے سامنے میں نے دی یا نہیں یاد نہیں پڑتا ہے مقصد ریپیٹیشن نہیں ہے اگر دی ہے تو شاید ریویجن ہو جائے آپ خدا نہ خستہ آپ کی صحت خراب ہو جائے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پتا کرتے ہیں کون اچھا ڈاکٹر ہے شہر کا پتا کرتے ہیں کسی نے کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے لیکن کبھی کبھی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ اچھی دوا لکھتے لکھتے ایسی دوا لکھ دیتا ہے جسے آدمی مر جاتا ہے بھول جاتا ہے آپ جائیں گے اس کے پاس نہیں جائیں گے نا حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک پرسنٹ چانس ہے بھولنے کا 99% اچھی دوا لکھتے ہیں کبھی یہ وہ ایک پرسنٹ خطر نہ کی جسمانی علاج کے لیے بھولنے والے کے پاس ہم نہیں جاتے تو جو روحانی ڈاکٹر ہو اور بھول جاتا ہو ایک سلوات پر پڑھے بھول محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 ہی محمد اللہ ہی محمد اللہ یا علی محمد اللہ تو حضران محترم آپ نے ڈاکٹر کا پتا کیا اس ڈاکٹر پہ آپ کو عقیدہ بھی ہو گیا گئے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا کوئی بات نہیں اس نے پرسکپشن لکھ نہیں دے دی آپ نے پرسکپشن کو آنکھوں سے لگایا چوما گھر پہ گئے پولیتھین لیے اس کے اندر اس کو بڑے احتیاط سے میں کیا عرض کر رہا ہوں لپیٹا پھر کالا یا ہرا کپڑا لیا اس کے اوپر غلاف جیسا چڑھایا پھر کالی دوری میں ڈال کے احتیاطاں گلے میں ڈال لیا کہ آپ اچھے ہو جائیں گے آپ اس کو چوم بھی رہے ہو محبت بھی کر رہے ہو دو چار دن کے بعد اب طبیعت صحیح نہیں ہوئی پھر ڈال کے پاس گئے سر آپ نے کیسا پرسکپشن دیا کیوں کہا کچھ فائدہ نہیں کیا کہا دکھاؤ وہ دوائیے کھا ہے وہ پرسکپشن کھا ہے کہا یہ رہا گلے میں تاویز بنا کے لٹکایا ڈال کے پرسکپشن کہے گا یہ تاویز بنانے کے لیے نہیں دیا تھا عمل کرنے کے لیے دیا تھا قرآن تاویز بن کے گلے میں لٹکنے کے لیے نہیں آیا عمل کے لیے آیا ہے تو ازدان محترم علی کی محبت خود عمل کی دعوت دیتی ہے میں مانتا ہی نہیں اگر کوئی کہے کہ حسینی ہے اور بے نمازی ہے مولائی ہے اور بے نمازی ہے مولائی ہو کے بے نمازی ہونے کا سوال نہیں علی کی زندگی تو وہ ایک خانے کعبہ میں آئے تو سب سے پہلے سزدہ کیا دنیا سے گزرے تو پھر سزدے کے عالم میں تھے دو سزدوں کے درمیان کی زندگی کو علی کی زندگی کہتے ہیں تو ازدان محترم یہ ہے ہمارے مولاد تو عزیزو یاد رکھئے کہ علی کا کہنا آسان ہے علی والا بن کے دکھانا وہ بڑا مشکل کام ہے مولائی کائنات کے چاہنے والے تھے اور ہم برابر مسلسل گفتگو کرتے چلے آرہے ایک ایک چاہنے والے کی اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی سمجھ رہا ہے تو ایک ایک چاہنے والے کی حانکہ مجھے مسلسل دو چار حضرات نے فرمائش کی کہ مولا عباس کی جنگ آپ کب سنا ہوگی تو میں نے کہا انشاءاللہ سنا ہوں گا آج پھر ایک عزیز نے پھر سے مجھ سے کہا تو میں نے وعدہ کر لیا انشاءاللہ کل سنا ہوں گا کل سنڈے کا روز بھی ہے تو آپ فرصہ سے سنویے پھر انشاءاللہ آپ ہی پھر کل ساٹڈے ہیں میں بھول گیا تھا سلام چلو اگر کمیٹ کر دیا تو ساٹڈے سنو تو کل انشاءاللہ مولا عباس کو اگر سننا ہے تو اپنے ذہن کو تیار کر کے آئیے کہ مجھے مولا عباس کو سننا ہے آج انشاءاللہ علی کے ایک اور بیٹے کا ذکر ہوگا محمد حانفیہ بہت کم ذکر ہوتا ہے ان کا بھی تو ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے سلوات پڑے برمامات تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ جائیے کیونکہ لوگ آتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ جگہ میں کوئی برمامات برمامات سلوات برمامات سلوات برمامات برمامات والا سلامت رکھیں تو جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے اگر خدا نہ خستا کہیں بہک بھی گیا ہونا آتا علی کے پاس ہے ایک طرف امیر شام کی فوج ہے معاویہ کی ایک طرف علی کی فوج ہے ادھر پیسے واتے جا رہے ہیں جو آ جا اسے اتنا پیسہ ملے گا جنگ کے بعد اتنی پروپرٹی ملے گی جائداد ملے گی لوگ دردر کے جا رہے ہیں اور جوائن ہو رہے ہیں وہاں پہ علی کی طرف کوئی وعدہ نہیں ہے یہ دیں گے وہ دیں گے جسے آنا علی کی طرف خلوص سے آ رہا ہے ایسے میں ایک سپائی چلا سوستا جا رہا تھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں ادھر جاتا ہوں دنیا مل جائے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی لیکن مجھے دنیا کی ضرورت بھی ہے لہذا میں چلتا ہوں کچھ پیسے تو مل جائیں گے کچھ دور چلا کہ نہیں نہیں میں غلط کر رہا ہوں میں نے کہا نا علی والا گھر ہے تھوڑا بہک بھی گیا ہے تو مولا کی محبت واپس لاتی ہے کہ نہیں مجھے علی کے پاس جانا چاہا واپس آیا پھر علی کی طرف چلا مولا کے پاس آیا سلام کیا مولا نے اس کو سینے سے لگایا اس کے پیشانی کا بوسہ دیا کہ مولا کیا بات ہے کہا کہ آج جو تو واپس آیا ہے نا یہ جو ہے نا تیری ماں کی وجہ سے میں کیا عرض کر رہا تیری ماں بھی جوانی میں غلط راستے کی طرف قدم اٹھا جی تھی احساس ہوا غلطی نہیں کی واپس آگئی اگر وہ اس وقت واپس نہ آئی ہوتی تو تو نا تا رضان محترم یہ ہے علی کی محبت کھینچ کے لاتی ہے عمل کی طرف ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا اگر ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے تو بہت بڑی چیزیں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم منافق اور مومن کے پہچان علی سے کرتے ہیں منافق اور مومن کے پہچان علی سے کرتے ہیں جہاں ذکر علی آتا ہے چہرے کھل اڑتے ہیں رسول کہتے ہیں میں پہچان جاتا ہوں یہ ہمارا ہے اب میں بھی علی کا ذکر چھیڑ کے دیکھتا رہتا ہوں کچھ چہرے ہوتے ہوں پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے چہرہ اڑتا ہی نہیں تو ازان محترم یاد رکھئے علی کی محبت ہے بہت بڑی نعمت کا نام بہت بڑی نعمت ہے جتنا شکر ہم اس ایک نعمت کا کرنا چاہے تو ہم ادا نہیں کر سکتے بالکل ادا نہیں کر سکتے لاک کو کرور و شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا کرور ہاں شکر ہے کہ صرف انسان نہیں بنایا بلکہ مومن بنا کے پیدا کیا ہمارے خمیر میں محبتِ علی ابن ابی طالب لکھ دی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر منافق کو ساری دنیا دے دو پوری دنیا کی دولت دے دو اور کہو اس سے کہ تو ہمارا ہو جا وہ ہمارا نہیں ہو پائے گا اور جو ہمارا چاہنے والا ہے اس کے ناک پہ تلوار رکھ کے کارڈ دو اور کہو کہ ہم سے دور چلا جا جائے گا نہیں چھٹے امام کے پاس جو آیا تھا اس نے کہا تھا میں غریب ہوں کہ غریب مت کہنا ضرورت من کہنا ضرورت کسی کوئی پر پڑھ سکتی کہ نہیں مولا فاکے چل رہے ہیں اچھا تجھے دولت چاہیے یہ سامنے پہاڑ ہے دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہوں مولا اب غور سے دیکھ غور سے دیکھا تو پورا پہاڑ سونے کا ہو چکا تھا مولا یہ تو سونے کا پہاڑ ہے کہا جا لے لے اتنا بہاڑ ہاں لے لے اٹھا سکتا ہے پورا پہاڑ لے کے جا کٹ کٹ کے لے جا زندگی بھر لے جا لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ کیا ہے ہماری بلائے چھوڑ دے کہ مولا پھر مجھے یہ پہاڑ نہیں چاہیے کہ پھر کس نے کہا تو غریب ہے مولا کے پاس چاہنے والا ہے مولا میں نے چوری کی ہے بہت مشہور واقعہ میرے ہاتھ گاڑ دیجئے مولا نے کہا جا سوچ کیا کہنی مولا سوچنا کیا میں نے چوری کی ہے کہنے شاید تجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے کہنی مولا میں نے چوری کی ہے میرے ہاتھ کار دی مولا نے کہا کمبر تلوار لے کے آو انگلیاں کو کار دیا کہا مولا وہ انگلیاں مجھے دے دو کہ لے 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 کے سیدھے پہنچا بازار میں پہنچا دیکھیں علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں بازار میں پہنچ کے کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا جس کا علی وہ مولا ہے جس کے لیے جس کو سورج سلام کرے جس کے دروازے پہ ستارے اترے جس کے دروازے پہ ملائکہ آئے تعریف پہ تعریف کر رہا ہے فضائل بیان کر رہا ہے فضائل بیان کر رہا ہے ادھر سے ایک شخص گزر رہا تھا ابن کوہ نام بھی ابن کوہ کوہ کا بیٹا ابن کوہ ادھر سے گزر رہا تھا آیا دیکھ لیا تمہاری محبت کا کیا سلالی نے دیا اور کرو محبت کیا مل گیا تم کو کہا یہی تمہیں کہنا چاہتا ہوں میرا مولا وہ ہے کہ اپنا چاہنے والا بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اسے سزا دیتا ہے جو عام طور سے دنیا میں نہیں ہوتا اگر کوئی پولیٹیشن کا چاہنے والا ہو بڑی سی بڑی غلطی کر دے وہ آ جاتا ہے پولیٹیشن بھئی اپنا آدمی ہے چھوڑو بھی نہیں اس کو جانے دو کیوں ہر آدمی اپنے کو بچانا چاہتا ہے اپنے والے کو لیکن علی کہتے ہیں نہیں میرا بھی ہے سزا دوں گا کیونکہ یہ سزا چھوٹی ہے وہاں سزا نہ ملے اب ابن کوہ نے دیکھا وہاں دال نہیں گلی تو سیدھے علی کے پاس آگئے آپ نے کس کے انگلے کار دی ہیں کتنی تعریف کر رہا علی نے مسکرہ کے کہا میں جانتا ہوں کیونکہ وہ میرا چاہنے والا ہے دیکھیں ہم کیا ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں یہ بات ہو رہے ہیں علی کہہ میرا چاہنے والا مرتا کہا جاؤ حسنی در آؤ کہا جی بابا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لیا اللہ وہ اکبر محبت میں درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے بلا کے لاؤ مولا حسن آئے بابا بلا رہے دوڑا ہوا ہے یا علی فرمائی ابن کوہ بھی بیٹھا ہوا ہے دیکھتے ہیں والی کرتے کیا یہی تو مسئبت ہے جو اپنے جیسا سمجھے وہ کیا جانے علی کی فضلت کیا ہے ایک مرتبہ کٹی ہوئی انگلیوں کو اپنی جگہ رکھا اپنے ابا کا دامن سے دھاپا پھر نکالا دیکھا کہ انگلیے سلامت اب اس نے دیکھی انگلیے کہیں نشان بھی نہیں ہے یہ وہ آپریشن نہیں ہے جو نشان چھوڑ جاتا دیکھا کہ انگلیے صاف ستری اب وہ بہت خوش ہو گیا کہ مولا آپ کا بہت بہت شکریہ سزا بھی مل گئی جزا بھی مل گئی تو ایک مرتبہ اب اس سے برداشت نہیں ہوا یا علی جب جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں کیا کہنے میرے مولا کے کہتے کیا ہے کاٹنا میری عدالت تھی جوڑنا میری ولایت تھی مولا سلامت رکھیں تو دیکھا آپ نے یہ ہے عظمت یہ ہے عظمت اسی لئے تو ان کا واسطہ دے کے دعا مانگنے کا حکم ہے دیکھیں میں نے مسلسل کچھ نہ کچھ اس سال آپ کو مجلسوں میں دیا ہے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کی ایک ایسی دعا مولا علی سے منصوب ہے مولا نے کہا کہ اگر کسی کی دنیا اور آخرت خطرے میں ہو دنیا خطرے میں کا مطلب بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے عزت پہ بات آ رہی ہے اولاد دور چلی جا رہی ہے یہ خطرے کی نشانیاں ہیں بھائی دشمن ہو گئے ہیں میہ بیوی میں نہیں بنتا ہے کہ ایسے حالات آ جائیں یہ آخرت کی پریشانی مطلب نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے روزہ رکھنے دل نہیں لگ رہا ہے حج پہ جانے دل نہیں چاہتا زیارتوں پہ جانے دل نہیں چاہتا اللہ نے دیا ہے لیکن جان ہی پا رہے ہیں کہا کہ دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے بچنا ہو اور چاہتا یہ ہو کہ قیامت میں جب سب پیاسے ہوں تو وہ سہراب اٹھے سب پیدا نہ ہوں تو اس کے لئے سواری کا انتظام ہو جائے اس کا چہرہ نورانی ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑے وہ ہے دعائے استشیر ہر کتاب میں مل جائے گی آپ دعائے یا استشیر اس کو ضرور پڑھا کیجئے خاص کر کرزداری کے لئے لوگ مکروز ہو جاتے ہیں لاکھ چاہتے ہیں کہ کرزداریاں جو ہیں نہ دور ہو لیکن ہو نہیں پاتی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے پڑے پریشان رہتے ہیں ان کے لئے خاص کر دعائے استشیر یہ پڑھئے آپ کے اولاد فرمابردار ہو جائے گی صحت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ آمدنی میں برکت ہو جائے گی پیسے میں برکت ہو جائے گی لیکن ساتھ میں عقیدے کا ہونا ضروری ہے عقیدے کا ہونا ضروری ہے اگر عقیدہ مضبوط ہونا کوئی پریشانی آنی سکتی ہے خندق کے میدان ہے جنگ خندق کا ٹائم ہے اور جنگ خندق ایک عجیب و غریب جنگ ہے ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ایسی جنگ تاریخ اسلام میں کبھی نہیں ہوئی خندق کے باہر کوئی مسلمان نہیں سب خندق کے اندر ہیں جہاں جہاں مسلمان تھے سب کو بلا لیا گیا اور ایک جگہ جمع کر لیا گیا چاروں طرف کافروں کا پھیرا اور یہ لوگ پھیرا دے رہے تھے کہ کوئی مسلمان باہر نہ نکلنے پائے سوشل بائیکارڈ تھا پوری طریقے سے مدینے میں کوئی ریشن آنی سکتا مدینے سے کوئی چیز باہر جانی سکتی تو جو کچھ مدینے میں تھا کچھ عرصے میں ختم ہو گیا لوگ بھوکے رہنے لگے رسول اللہ کے پاس آیا اناج ختم ہو گیا باہر سے کچھ آنی رہا ہم کیا کریں گے باہر تو سب نے ہم نے پہرا دے دیا ہے کہا کہ کام کرو کھجور کھاؤ کھجور کھائے گے کھجور ختم ہو گئے کہ گھٹلیوں کو سکھاؤ گھٹلیوں کو سکھانے رکھا اب کیا کھائیں گے کہا کھجور کے پتوں کو اوٹا کے پیو کسی طریقے سے پیٹ بھرو اس طرح بھی گزرا یہاں تک کہ کھجور کی گھٹلیوں کو کوٹ کے اٹھا اس کا آٹا بنا کے اس کی روٹییں بنا کے کھائی گی جب آخر میں سب ہتم ہو گیا تو یہ حالت ہو گئی کہ اب کچھ نہیں رہا یہ تھی وہ جنگ خندق جس میں مولا کائنات کی ایک ذربت نے پورے اسلام کو بچا لیا پورے اسلام کو بچا لیا ایسے سوچیں تو ایسے ماحول میں کتنے بھوکے رہے ہوں گے لوگ رسول اللہ نے اعلان کیا اگر کسی کے پاس کچھ ہے ایک مسلمان کو کھلا دے تو ایسے ہیں جیسے ہزار کو کھلا دیا تو ایک بندہ ایسا بھی تھا اس کے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی اس نے سوچا کہ آج میں دعوت رسول کو کھلا کرا دیتا ہوں اور مولا علی کو کرا دیتا ہوں جب مسلمان کو کھلاو تو اتنا سواد کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے اکثر میں کبھی کسی دعا کا ذکر یا نماز کا کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے بالکل بزنس مائن بھی نہ بنیے گا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ وہ عبادت کر رہے ہو اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہے دعا پوری ہوتی ہے دیکھیں مولا سے کسی نے پوچھا تھا دعا میں نماز میں کیا فرق ہے مولا کے علاوہ کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا تھا کہا نماز کے لئے اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ قبول کروں گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا کیوں آج کل دعائیں بتا رہے ہو سنیے نماز کے لئے اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ قبول کروں گا دعا کے لئے کہا ادعوڑی استجب لکم تو مجھ سے دعا تو مانگو میں قبول کرتا ہوں ایک سلوات پڑے پر محمد وعال یہ چانے والا گیا اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں دعوت کرنے والا ہوں کہا ایک ہی بکری ہے لیکن آج اسے کٹ دیا جائے گا بیوی نے کہا کوئی بات نہیں برکت ہی برکت ہے جس گھر میں رسول آ جائے جس گھر میں امام آ جائے اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہا ٹھیک ہے گیا یا رسول اللہ میرے یہ دعوت ہے رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا بھی آئے کہ جاؤ علی کو دعوت دے دو آئے یا علی خندق کا موقع ہے سب بھوکے رہتے ہیں کئی وقت کے فاقے چل رہے تھے کہ یا علی میرے گھر پہ دعوت علی نے پلٹ کے کہا چلو بھائی اس مومن کے سب کی دعوت اب یہ گھبرا گیا اس نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں میں سب کو نہیں بلا رہا ہوں اب خاموش ہو گیا کیا بولے مولا نے اسے کہا جلدی جلدی گھر پہ آئے کتنا آٹا ہے ادھر مولا نے کہا سب خدا ہی کر رہے تھے خندق کی صبح سے بھوک تھی پیاس تھی سب کی بھوک چمکی ہوئی تھی سب نے کہا چلو آج دعوت کھائیں گے علی چلے سب کو لے کے ادھر سے رسول چلے یہ دوڑ کے بیوی کے پاس آیا کتنا آٹا ہے کہا وہ تو ایک پاؤ آٹا ہے کہا اور بکری ایک ہی ہے کہا اب کیسے کریں گے سارے مسلمان آ رہے کہا تم نے بلائیا تھا کہ میں نے نہیں بلائیا کہ کس نے بلائیا ان کو کہا علی نے کہ پھر تُو کیوں فکر کرتا ہے پھر تُو کیوں فکر کرتا ہے پھر تُو کیوں فکر کر اچھی بیوی ہونا بھی بہت بڑی نمت سے اور نام طور سے او اب سمجھ لو بلائے تم نے تھا مجھ سے پوچھ کے گئے تھے لیکن مومنہ تھی کہا تُو نے تو نہیں بلائیا نا کہا نہیں علی نے بلائیا لیکن آتو میرے گھر میرے کہا وہ بھی تو علی نے بلائیا ہے آنے دیں کوئی بات نہیں ادھر رسول سب سے پہلے آئے کہ یا علی اتنے سارے مسلمان ایک چھوٹا سا گھر جس میں صرف دس آدمی کی کیپیسٹی تھی بیٹھ جائیں کہا یا علی ایک کام کرو میں دیکھ کے پاس بیٹھتا ہوں تم یہاں پہ گیٹ پہ کھڑو دس دس کو بھیجنا دس آدمی آئے علی نے کہا جاؤ رسول اللہ سے کہو بقری کی ایک ٹانق اور کچھ روٹیاں دے دے یا رسول اللہ علی نے کہا بقری کی ایک ٹانق اور کچھ روٹیاں کا لے جاؤ اور وہ دس آدمی بیٹھ کے کھائے نکل گے پھر دس آدمی آئے علی نے کہا جاؤ بقری کی ایک اور ٹانق روٹیاں آ کے کہا رسول نے دے دیا پھر وہ چلے گے کھا کے پھر علی نے بھیجا پھر علی نے بھیجا اب یہ پریشان جا بھی رہا ہے لا بھی رہا ہے کئی چکر لگ گئے ٹانگ لاتے لاتے علی نے دیکھا پریشان ہے کہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہے کہ میں سوچ رو اس بکری کی ٹانگیں کتنی تھیں سلوات پڑھے پر محمد 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 ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو کہلوانے والوں کو سب کو اس طرح سے پورے مسلمان فارغ ہو گئے جیسے کسالن ویسا تھا جیسے کی روٹیوں ایسی تھی جب سب کھا کے چلے گئے بیوی نے کہا دیکھو مہمان آ کے کھا کے چلے بھی گئے اور ہمارے لئے چھوڑ کے بھی چلے گئے ایک سلوات پڑھے پر محمد 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 یا علی یہ وہ علی ہے جس نے جنگ میں بھی عدالت نہیں چھوڑی جنگ میں بھی سکاوت نہیں چھوڑی سکاوت ایسی دشمن کی تلوار ٹوٹی جیسے تلوار ٹوٹی نے کہا یا علی ہم نے سنا آپ بہت سکی ہیں بے شک سکی ہیں میں بھی سکی میرا باپ بھی سکی میرا دادا بھی سکی سکی کا مطلب جو مانگو دے دو گے بے شک دے دیں گے کیا چاہیے تجھے تلوار دے دو میں اتنی سی بات لے لے تلوار دیکھا علی کو دیکھا تلوار دیکھا علی کو دیکھا یا علی یہ کیا ادھر سے وی آئی پی لوگ دیکھ رہے تھے میں کیا کروں وی آئی پی میں بھی تین ہی حروف ہیں تلوار دیکھا علی کو دیکھا یا علی یہ کیا اگر اس تلوار سے میں آپ کو قتل کر دوں تو کون بچائے گا کہ وہی بچائے گا جس نے میرے ہاتھ سے تجھے بچایا کیا انداز ہے میرے مولا کیا ہماری جانِ قربان ہو جائے ازار محترم فقر محسوس کیجئے جب آپ کے دل سے علی علی نکل رہا ہو فقر محسوس کیجئے کیونکہ ایسا کسی کو نہیں ملا جیسا ہمیں ملا یہی تو سب سے بڑا موجزہ ہے لوگ تاریخ کے ساتھ بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بھول جاتے ہیں لیکن چودہ سو سال گزر گئے میرا مولا کل بھی علی تھا آج بھی لیے کل بھی آج بھی لگا مولا Ankara ہے لگی آج بھی یہ سخاوت علی کی عدالت سفین میں مولا کے پہنچنے سے پہلے معاویہ نے کہا تا پانی کو بند کر دیا جائے پیاسے رہیں گے تو لڑیں گے کیسے بند کر دیا گیا پانی پابند ہی لگا دی گئی کوئی پانی تک نہ جانے پائے اور جیسے علی کا لشکر آیا ملک اشتر آیا مولا یہ کیا ہو گیا پانی نہیں ملے گا تو کیا کریں گے کہ جاؤ پہلا حملہ پانی پہ کرو پہلا حملہ ملک اشتر جیسا جب ملک میدان جنگ میں آتے تھے لوگ کہتے تھے ملک نہیں ملک الموت آ گیا اور جنگ کرتے کرتے کہتے تھے میں علی کا غلام ہوں میں علی کا غلام ہوں ایسا حملہ کیا کہ سب بھاگ گئے جب بھاگ گئے تو کچھ لوگ آ گئے ایڈوائز دینے کیونکہ وہ تو فری میں دے دیتا ہے نا یا علی ایک اچھا طریقہ یہی موقع ہے کہا کیا پانی بن کر دو ان پہ انہوں نے ہم پہ بن کیا علی نے کہا یہ میری عدالت نہیں ہے دشمن ہے اس نے وہ کیا جیسا وہ ہے میں وہ کروں گا جیسا میں ہوں پانی کھول دیا جائے یہ علی کی عدالت ہے جو جنگ میں بھی عدالت نہ چھوڑے اس کو علی کہتے ہیں اور شجاعت کا کیا کہنا آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جناب محمد حانفیہ مولا عباس کے بھائی علی کے لال حسین کے بھائی حسن کے بھائی بہت بڑے بہتر گزرے ہیں اور جو مجھ سے فرمائش برابر ہوتی آرہی ہے مولا عباس کے لیے انشاءاللہ کل کی مجلس میں مولا عباس کا ذکر ہوگا اگر آپ حضرت تیار ہیں کل سننے تو ایک بلند ترین سلوات پڑے ورمائش بھائی محمد حانفیہ محمد حانفیہ یہ وہ طاقتور ہستی ہے ایک مرتبہ عمیر شام نے اپنے محل پہ بلایا کہا کہ آج میں محمد حانفیہ کو چھت پہ لے جاتا ہوں کھانا کھنا لے گی دو حوشی پہلوانوں کو بلایا کہا جیسے محمد آئیں گے انہیں اٹھا کے محل کے اوپر سے پھیک دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حوشیوں کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو افریقہ جا کے آئے ہیں اللہ نے بلا کی طاقت دی ان میں اگر پہلوان ہو تو کیسا ہوگا حوشی غلام پہلے سے تیار تھے یہ بھی علی کا لال تھا ایک مرتبہ آئے کھانا سامنے رکھا گیا ادھر اس نے اشارہ کیا حوشیوں کو وہ دو حوشی چلے محمد حانفیہ نے پیچھے دیکھے بینہ دونوں کی گردنیں پکڑی اور ایسے محل کی دیوار کے اوپر سے لٹکا دی اور کہنے لگے ان بلی کے بچوں کو لائے آئے اور کہا کہ میں چھوڑ دو تمہیں کہ ہمیں جان کی امان دیجئے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم تو اس کے حکم کی وجہ سے آگئے تھے کہا جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی اتنی طاقت تھی صفین میں مولا نے محمد حانفیہ کو بلایا یہ میری جو ذرا ہے میری جوانی کی ہے اب میری اوہ نکلتی چلی گئی ہے یہ تھوڑا سا لوس ہو گئی ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو محمد حانفیہ نے کہا بابا کہاں سے ٹائٹ کرنا ہے کہ یہ ذرا بڑی ہے ایک چار انگوشت اس کو کاٹنا ہے لوہے کی چادر والی ذرا کو لے کے ایسے پھاڑ دیئے جیسے کاغذ کو پھاڑ دیئے کہ علی نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے بتلانا تھا میرا بیٹا ایسا ہے یہ تھے محمد حانفیہ کوئی معمولی حسنی نہیں تھے اور محمد حانفیہ اتنی امام حسن اور حسین کی عزت کرتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں یہ کہتے تھے ان کی ماں فاطمہ ہے میں بھی علی کا لال ہوں یہ بھی ہیں لیکن ماں فاطمہ ہے یہ سیدہ کے بچے جب محمد حانفیہ کو بار بار بھیجا جا رہا تھا نا بار بار مولا علی محمد حانفیہ کو بھیجتے تھے اتنی جنگ انہوں نے کی تھی کہ کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا زخمی ہو گئے تھے جب بہت تھک گئے محمد حانفیہ کہا آؤ اب تم ذرا آرام کرو بیٹا خیمے میں پہنچے آرام کے لیے جیسے بستر پہ لیٹا تو ایک مرتبہ ایک منافق آ گیا یہی موقع ہوتا ہے نا لوگوں کو بہکانے کا جو نہ پہچانتا ہو کہ علی والا کون ہے آکے کہنے لگے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کے آپ سے میری بڑی ہمدردی ہے آپ کو بار بار علی بھیج رہے ہیں حسن کو نہیں بھیج رہے ہیں حسین کو نہیں بھیج رہے ہیں میں آپ کے پیرد آباد ہوں محمد حانفیہ نے غور سے اس کو دیکھا زخمی شیر نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا کیا کہا تو نہیں کیا کہا تو تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے علی وہ آدل ہے جو عدالت کو نہیں چھوڑتا تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے سرکار میں تو سیکھنا چاہتا ہوں آپ ہی سمجھا دو ورنہا اگر میری غلطی ہوگی کسن تجھے تیرے عقل کے حساب سے سمجھاؤں گا تو کیا جانے کے حسین کیا ہے تو کیا جانے کے حسن کیا ہے تیرے عقل کے حساب سے میں بات کروں گا کہا سرکار بتائیے کہا کہ تُو میدان میں کھڑا ہے تیری طرف کسی نے پتھر مارا اور وہ تیرے چہرے پہ آ رہا ہے آگ کی طرف آ رہا ہے کیا کرے گا کہ میں فوراں اس کو ہاتھ پہ روک لوں گا کہ کیوں ہاتھ تیرے بدن کا حصہ نہیں ہے آنکھ ہی تیرے بدن کا حصہ ہے کہ نہیں سرکار آنکھ تو ہے لیکن آنکھ کو بچانے کے لیے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے کہ وہی تو میں کر رہا ہوں آنکھ 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 کی آنکھیں ہیں اور میں اور عباس علی کے ہاتھ ہے یہ ہے محمد حنفیہ کوئی معاملی حسنی ہے جنب محمد حنفیہ جس کو سینے سے لگا کہ علی نے صفین میں ایک جملہ کہا تھا محمد تُو میرا لال ہے اور حسن میرا بھی لال ہے فاطمہ کا بھی لال ہے تُو نے صحیح اس کو جواب دیا تھا یہ محمد حنفیہ ہے تو ازال محترم یہ پورا خاندان یہ پورا چاہے پہلا امام ہو دوسرا امام ہو تیسرا امام ہو اور آج امام رضا کی مقصود تاریخ بھی ہے لہذا ان کے بارے میں بھی جنب الفاظ ضروری ہے کیونکہ مقصودی میں اگر ان کا ذکر نہ ہو تو اس سے زیادہ مظلومیت کچھ نہیں ہے امام رضا امام رضا جو ہے نا یہ وہ ہستی ہے جس کو حاکم وقت نے یہ سوچ کے دعوت دی اپنے محل میں کہ ان کا مزاک اڑایا جائے یہ اپنے غلام کے ساتھ چلے دستر پہ بٹھایا گیا پہلے سے ایک جادوگر کو بلایا گیا کہ جیسے یہ روٹی اٹھائیں گے اڑا دینا روٹی بات ذاکرین کہتے ہیں کہ امام نے ہاتھ بڑھایا روٹی اڑ گئی امام نے نہیں بڑھایا یہ میرا عقدہ نہیں ہے اگر امام ہاتھ بڑھا دے کسی کی کیا مجال کہ مشیعت امام کے خلاف مرضی امام کے خلاف کیونکہ مرضی امام مشیعت الہی ہوتی ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ امام نے اپنے غلام سے کہا چلو بسم اللہ کرو یہ تو ان کی کرامت ہے یہ عزت دیتے ہیں اپنے غلاموں چلو پہلے تم کھاؤ پھر ہم شروع کرتے ہیں غلام نے آگے بڑھایا تھا ہاتھ روٹی اڑائی گئی جیسے روٹی اڑی امام کو برداشت نہیں کہ میرے غلام کی بھی کوئی بے عزت ہی کرے ایک مرتبہ امام نے بہت مشہور واقعہ مامون کے دیوار پہ کالین پہ شیر بنے ہوئے تھے امام نے ان شیروں کی طرف دیکھا ایک جملہ کا کیا تم ابھی بھی دیکھ رہے ہو ادھر کہا وہ شیر موو ہوئے کالین سے باہر نکلے دیکھئے شیر سے شیر کو بنانا بڑا آسان ہے لکڑی سے آپ ٹیبل بنا لیجئے ممبر بنا لیجئے چیر بنا لیجئے بیٹ بنا لیجئے کچھ بھی بنا لیجئے المیرہ بنا لیجئے شیر سے شیر بن سکتی ہے لیکن ایک شیر سے جاندار چیز بنا دینا یہ امام کا اشارہ ہے شیر باہر نکلے اس جادو گھر کو نگل گئے اور بڑے مامون کی طرف مامون جلدی سے تخت سے پیچھے کودا دوڑ کے امام کے پیچھے آکے چھوک دیا کہ مولا مجھے بچا لو امام نے کہا جاؤ واپس جاؤ یہ گئے واپس پھر اپنی جگہ چلے گئے اب یہ کہتا ہے صاحب حکم دیجئے نا کہ ہمارے جادو گھروں کو بھی اگل دیں امام نے ایک جملہ کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نہیں اس وقت اگر جادو گھروں کو اگل دیا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتے اب ممکن نہیں ہے یہ سب دیکھنے کے باوجود امام کو ظہر دیا گیا امام کے القاب میں ایک لقب ہے غریب الغربہ کبھی آپ نے غور کیا اس کو کیوں غریب الغربہ کہا جاتا ہے امام سے کسی نے پوچھا امام کی زندگی میں امام کہتے ہیں کہ میرے القاب میں ایک لقب ہوگا غریب الغربہ اور میں مشہد میں مجھے دفن کیا جائے گا تیکھ چانے والا کہے کہنے لگا مولا آپ کو غریب الغربہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ہے میرے جد علی تنہا دفنی ہے ایک طرف نو ہے ایک طرف آدم ہے میرے جد حسن تنہا نہیں ہے ان کے ساتھ باقر بھی ہے ان کے ساتھ جعفر صادق بھی ہے میرے جد حسین تنہا نہیں ہے ان کے ساتھ علی اکبر بھی ہے ان کے ساتھ علی ازغر بھی ہے لیکن میرے ساتھ کوئی دعب ہوگا ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے ہیں یہی پرسا دینے کا طریقہ ہوتا ہے یہی پرسا دینے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارا ہر امام مظلوم ہے جتنا روئیں ان کے پر کم ہے جتنا روئیں کچھ بھائی اور بہن کی محبتیں بہت زیادہ مشہور ہیں ایک بھائی اور بہن حسین اور زیندہ جس وقت جناب زینب عبداللہ کے سامنے آکے کہتی ہے عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے مجھے اجازت دو تو ایک مرد عبداللہ نے کہا اتنا کہا کہ میں بیمار ہوں کہ عبداللہ اگر آپ اجازت نہیں دوگے تو علی کی بیٹی گھر سے باہر نہیں جائے گی لیکن عبداللہ آپ جانتے ہو میں حسین سے اتنا پیار کر رہی ہوں اگر حسین گئے تو زینب زندہ نہیں رہے بھائی عبداللہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں شہزادی میں آپ کو روک نہیں رہا آپ کو روکنا چاہتا بھی نہیں کیونکہ میں آپ کے بابا سے وسیعت کر آپ کے بابا نے مجھ سے وسیعت کی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ کے بابا نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے عبداللہ میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت تمہیں دے رہا ہوں وہ ہے زینب زینب غیرتدار باپ کی غیرتدار بیٹی ہے زینب تم سے کچھ نہیں مانگے گی لیکن ایک سفر کی اجازت مانگے گی عبداللہ روکنا نہیں عبداللہ ورنہ میری بچی مر جائے گی لہذا جائیے شہزادی آپ جائیے یہ زینب ہے جو حسین سے اتنی محبت کرتی ہے کہ حسین کے بنا رہ نہیں سکتی جو حسین کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتی کیسے دیکھا ہوگا کہ حسین کا گلہ کٹ رہا ہے حسین کا گلہ نوکہ نیزے پہ بلند ہو رہا ہے ایک تو یہ محبت ایک اور بھائی بہن کی محبت ہے جنابِ علی اکبر اور صغرہ کی محبت جنابِ صغرہ علی اکبر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ صبح اٹھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے کہتی تھی بھئیہ تو کہاں ہے جنہاں میرے سامنے آجا تو جب آتے تھے علی اکبر تب آنکھیں کھول کے کہتی تھی میں نے رسول اللہ کی زیارت کر لی ہے کیونکہ تیرا چہرہ ہمارے نانا کا چہرہ ہے تو سوچیں اتنی محبت اتنی محبت تھی جنابِ صغرہ اور علی اکبر میں کہ جس وقت جنابِ علی اکبر جدا ہو رہے تھے نہ صغرہ سے تو صغرہ نے کہا تو بھائیہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے بھائیہ تجھے پتا ہے کہ میں تجھے دیکھے بینہ آنکھیں نہیں گھوچ سکتی تو علی اکبر کھڑے ہو کے رونے لگے رونے لگے صغرہ نے کہا یہ ایک طریقہ ہے بھائیہ رو نہ مت میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں تجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی دوڑی ہوئی اندر گئیں جانے کے بعد ایک جو ہے نشین اٹھا کے لے آئیں جس کے اوپر مٹی تھی اب لا کے جنابِ صغرہ بیمار بھی تھی نا تو حسین لے کے جانا نہیں چاہتے تھے حسین سے پوچھا تھا کسی نے آپ صغرہ کو کیوں نہیں لے جا رہے ہو کہ اس وقت صغرہ بیمار ہے جائے گی اور بیمار ہو جائے گی اور اس کی دوسرا ریزن بھی بتایا کسی روایت میں ملتا ہے میں اس لیے نہیں لے جانا چاہتا کہ صغرہ کا چہرہ میری اممہ فاطمہ سے میں نہیں چاہتا کوئی دکھا کے کہے فاطمہ ایسی لگا کرتی تھی ہاں ازان محترم شین سامنے رگ دی کپڑا ہٹایا اس میں خاک تھی کہا اکبر ذرا اس پہ کھڑے ہو جا ایک پر تو جناب علی اکبر کھڑے ہو کے کہا بھئی اب اتر جا اتر گئے دیکھا کہ قدموں کے نشان تو صغرہ نے بڑے پیار سے اسے اٹھایا جانے لگی اکبر نے کہا یہ کیا کیا کہا کہ بھئی تو نہیں رہ گا تیرے نشان قدم کو دیکھا کرو بھئی آنا ضرور مجھے لینے آنا ضرور جناب علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں لینے ضرور آوں گا انشاءاللہ ادھر صغرہ انتظار کرتی رہی اکبر آئے نہیں روایت میں جناب عمل بنین کہتی ہے کہ صغرہ جو ہے نا رات کو اکبر کو یاد کر کے رویا کرتی تھی میں کہانیے سنا سنا کے سلاتی تھی جب میں آدھی رات کو دیکھتی تھی صغرہ نہیں ہے میں پورے گھر میں تلاش کرتی تھی صغرہ نہیں ملتی تھی دیکھتی تھی کہ چونکھٹ کے اوپر صغرہ اپنے چہرے کا رکھے بھئی آجا ماشاءاللہ آپ کے آوازیں بلند ہو دیئے ہاں ایسی یہی رونے کا حق ہے بلند آواز میں روئیے گا گھوٹ گھوٹ کے نہ روئیے آج آپ کے رونے پہ کوئی تماشے نہیں مارتا کوئی تازیارے نہیں مارتا ایزان گرامی یہی وجہ ہے کہ حسین نے کہا تھا زینب کوئی خواہش ہو تو بتاؤ صبح آشور ہے زینب نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آج اکبر کی آزان سنو حسین نے اکبر کو بلائے اکبر آزان دو کہا بابا بڑی پیاس ہے آواز نہیں نکل پا رہی ہے کہ نہیں یہ تیری پھپی اممہ چاہتی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جو حکم ہے ضرور بجا لاؤں گا لیکن بابا میری خواہش ہے میری آزان کی آواز میری بہن صغرہ سنو حسین نے کہا ضرور سنے گی ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر ادھر صغرہ اپنے بستر سے اٹھی اتنی بیمار ہو گئی تھی آسا کا سہارہ لیتے ہوئی دروازے کی طرف بڑی ایک مرتبہ مل بنی نے کہا کہا جا رہی کہا میرا بھائی آگیا جزاک اللہ جزاک اللہ خوب پرسہ دے رہا یہی موقع ہے دعائیں مانگنے کا دعائیں مانگ لیجئے سیدہ ضرور آمین کہیں گی ایک اور بھائی اور بہن کی محبت ہو امام رضا اور معصوم ہے کم کی محبت ہے ایسی محبت تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے کم تک آگئی جب پتا چلا امام شہید ہو گئے تو وہی انتقال کر گئی وہی انتقال کر گئی روایت پہ ملتا ہے امام نے اپنے غلام کو بلایا غلام سے کہا خبردار اب مجھے زہر دیا جا چکا ہے میں دنیا سے گزرنے والا ہوں لیکن مجھے غسل نہ دینا مجھے کفنانا نہیں جب تک کہ میرا بیٹا نہ آ جائے ایک مرتبہ غلام کہتا ہے ابھی باتیں ہوئی اس کے بعد امام کی آنکھیں بند ہو گئی میں نے ایک جوان کو آتے ہوئے دیکھا میں نے کہا آپ آئے کیسے اندر دروازے تو بند ہے کہا تو نہیں جانتا میں وقت کا امام ہوں میں میرے بابا کو غسل دینے آیا ہوں غلام نے کہا میں کیا پانی لے کے آؤں کہا کہ نہیں سبیل کا پانی آئے گا سل سبیل کا پانی آئے گا جنت سے سل سبیل کا پانی آیا جنت سے کافور آیا جنت سے جو ہے نا کفن آیا امام نے کفنا دیا کفنانے کے بعد آہے مار کے رونے لگے غلام نے پوچھا کیوں روتے ہو کہا میرے بابا کو میں نے جنت کا کفن دیا میرے بابا کو میں نے کاؤسل کے پانی سے نیلہ ہے لیکن ہائے میرا مولا حسین ہائے میرا جد حسین بے کفن دنیا سے گزر گیا سیدے سجاد کی ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا اور زینب کہہ رہی تھی اے میرے بھائیا کاش چادر ہوتی تیرے لاش ایک ادف نا علی اللہ رزن پی قضائی تسلیمن لعمر مولا اللہم بحق محمد وعنت المحمود بحق علی وعنت العلہ بحق فاطمت انت فاتر السماوات والعرض بحق الحسن وعنت المحسین بحق الحسین انت قدیم الاحسان وستجیب دعائی وقت دہا جاتی برحمت کے یار خمر راحمین پروردگار اس قلیلہ ازاداری کو قبولی اقتدار جاتا فرما محبت زہرہ و بیہا بالوہا فرما پروردگار ان آسوں کے صدقے میں ہمارے قرآنیں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے جو مفروض حال ہے ان کی قرضداریوں کو دور فرما جو بچے اگزامز دے رہے ہیں پروردگار ان سب کو کامیابی عطا فرما پروردگار جو بیمار ہیں پروردگار عابد بیمار کا واسطہ انہیں شفائے کلی اتا فرما جو بے اولاد ہیں ان کی گودی کو بھر دے اولاد نرینہ اتا فرما علی کے چاہنے والوں کو پیدا کر پروردگارہ پروردگارہ زمانہ بڑا خراب ہے ہمیں ازاداری سے بھی دور لے جانا چاہتا ہے پروردگارہ یہی ہمارے پاس ایک احساسہ ہے ہماری ازاداری کی حفاظت فرما علماء دین کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما سب کی تمناوں کے لئے سب کی دلیہ آرزوں کے لئے پانچ مرتبہ سب مل کے با آواز بلن ہاتھوں کو اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبول مستر ازاد آهو و یخش خسو 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 ملہ الرحمن 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 الرح